بھونگر جمالدن والی کا بڑا پرارا تعلق ہے ایک رشتہ ہے اور پہلے بھی جس طرح ہم نے کٹھے ملکے فیصلے کیے ایم پی اے کے حوالے سے ایم این ایس کے حوالے سے تو بڑا اچھا گروپ کو بھی کامیابی ملی اور پشتی دفعہ رئیس نبیل صاحب ماشالہ جو ٹوسکس آئیب حلقہ تھا وہاں سے انہیں کنٹیسٹ کیا تھا اور بہت اچھا انہیں بہت اچھے طریقے سے عوام کی نمائنگی کی اسیمبلی میں یہاں ڈیویلپمنٹ بھی بہت اچھی طریقے سے کروائی جو ہمارا گروپ تھا ان کے ساتھ بھی انہیں غمی خوشی انگیجمنٹ رکھی تو بڑا اچھا رئیس نبیل صاحب نے پرفارم کیا اور ان پہ بڑا پریشر ڈالا گیا یہ جو ابھی پنجاب اسیمبلی میں جو کچھ ہوا لیکن رئیس نبیل صاحب مضبوطی کے ساتھ زوردار طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور انہیں سارا پریشر بھی برداشت کیا تو وہی آج ہم کٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ریس حمدہ صاحب بھی ہیں ریس عبیر صاحب بھی ہیں ہم سب بیٹھے ہیں ریس محمد صاحب بھی ہیں ہم کٹھے بیٹھے ہیں ہم نے یہی فیصلہ کیا جو ہم آپس میں فیصلہ کریں اور یہی ہم نے فیصلہ کی ایڈا گروپ کے ریس صاحب ایم پی ای کا الیکشن لڑیں گے جب ریس نبیل صاحب امیدوار ہے پہ کسی اور کو سوچا نہیں سوچ بھی نہیں رکھی ہم نے میرے سے لوگوں نے رابطے شاید کی ہوں لیکن ہم نے اس طرف دیکھا بھی نہیں سوشل ویڈیا پہ کمپین کل سے چل رہی تھی ریس عمیر حمدہ صاحب کے حوالے سے بھی وہ ساتھ بیٹھے میں جواب ان سے لے لیں جی میرے پیپر دوریس محمد امیر صاحب نے بھرے تھے مہدو رستے میداد اور انہی صاحب نے کچھ جمع کیے تھے اس کورنگ سمجھ لیں اصل میں پوری فیملی کٹھے یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے اور ہم سب نے مل کے جو ہے اپنے علاقے کی جو محرومی ہے اپنے علاقے کے جو ہمارے اشیوز ہیں ان کو ہم نے سوٹ آؤٹ کرنے ہیں اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسیمبلی میں اپنے علاقے کی آواز پہنچانی ہے تو ریس نبیل صاحب نے بڑا اچھا ایک رول ادا کیا تھا تو انشاءاللہ آگے بھی یہی امید ہے کہ ریس صاحب ایسے ہی پرفارم کریں گے مہدو رمز صاحب مہنگائی کا توفان ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سوائی الیکشنوں میں جا رہا ہے لوگوں کا رییکشن کیسا ہوگا یہ جو مہنگائی ہے یہ کس کے خاطر میں پڑھے گی میرے خیال میں تو جس نہج پہ پاکستان آئے وہ ہم سب کا قصور ہے اور وہ ہماری جو پائل لب غلطی ہیں پچھلے پچھتر سال کی اور آپ دیکھیں ہر دور میں حالات خراب ہوتے گئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے فنڈامنٹلز کو اڈریس نہیں کیا پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ انفورچنٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیاستدان بھی عوام کو نہیں بتاتے ہمارے ملک کے کیا مسائل ہیں ہم یہاں نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے اور جب جو بھی پھر پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے وہ مسائل میں علج جاتی ہے اور وہ مہنگائی جو ہے وہ انفورچنٹلی بڑھتی رہتی ہے لیکن اب جن حالات سے پاکستان گزر رہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اٹلیسٹ جو ہیں سٹیک ہولڈرز جو سیاستدان ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اپنی غلطیاں جو ان نے پہلے کی تو وہ اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اس مشکلات کے مرحلے میں بھی ایک اچھا جو مجھے پوزیٹیو نظر آئے ہیں تو جب تک ہم اپنے فنڈمنٹل اڈریس نہیں کریں گے جو ہماری ایشوز ہیں ملک کے جو ایشوز ہیں تب تک ملکی حالات بہتر نہیں ہوں گے لیکن اب یہ حکومت بھی اور جو ہمارے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں وہ ان غلطیوں کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے سے غلطیاں پہلے ہوئی ہیں جو مہنگائی کی جہاں تک بات ہوتی ہے وہ اوبیس ایکانومی کے حالات پہ ہے نا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے آپ پچھتر سال سے دیکھ لیں کوئی ایسے دور نہیں آیا جہاں قیمتیں کم ہوئی ہیں وہ بڑھتی گئی ہیں تو یہ ہم سب کی غلطی ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کے جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہم اڈریس کریں گے ان کو حل کریں گے تو یہ پھر حل ہوگا دیکھیں جی ہمارے ہمیں جمال دنوالی کے گھرانے کو یا بھون کے گھرانے کو ہم لوگوں کو مجھے لالت ہمیں نہیں ہے عوضوں کی یا ایم پی اے بننے کی یا ایم اے بننے کی یا اسیمبلی میں جا کے کوئی وزیر بننے کی ہمیں جو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے علاقے کی اپنے عوام کی نمائنگی کرنی ہے تو جہاں تک ٹو سکس فور کی بات ہے تو عثمان محمود صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے یا پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ ہم مل کے بیٹھے کر لیں گے رسدو علی محمود صاحب یہ کہ حلقے میں کے جو لوگ ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ ٹکٹ کے حوالے سے وہ پریشان تھے کہ مل رہا ہے نہیں مل رہا اس حوالے سے آپ اپنے حلقے کے جو ووٹر ہیں آپ کے سکوٹر ہیں ان کے لیے آپ ان کو ایرام دے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ یہ کافی ٹائم سے اس طرح کی بات چل رہی تھی لیکن میرا مکتوم ہوتا ہے محمود صاحب کے ساتھ ایک بڑا اترام اور پیار کا رشتہ ہے اور میرے دل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی اور نہ مجھے کوئی اس طرح کی ان کی طرف سے کبھی کہا بھی گیا کہ ایسی کوئی بات ہے میں بالکل ہم رابطے میں رہے ہیں اس معاملے میں اور یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی لیکن جب الیکشن قریب آتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں ضرور نکلتی ہیں تو آج اس لئے ہم کھٹے ہوئے میں محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اسلامباد سے یہاں پہ اس معاملے کے سلسلے میں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جب کلیر ہوگی یہ بات ہم سب کٹھے موجود ہیں اور انشاءاللہ ہمیں کٹھے چلنا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلات فارم پہ سب متحد ہیں انشاءاللہ کٹھے چلیں گے اور جس طرح خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ خدمت بھی کرتے رہیں گے اور اسیمبلی میں اللہ تعالی نے پھر سے جانے کا موقع دیا تو انشاءاللہ امام نے میرے بانی کی تو پوری نمائندگی انشاءاللہ کریں گے ہسار مہار صاحب کبھیر سلنگی صاحب کوئی یہ سوال ہسار آگے تو پٹرول سستہ کر دے مغضور صاحب مغضور صاحب الیکشن ہوں گے دیکھیں حکومت تو قانون کے مطابق چلے گی اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اور we don't have a choice حکومت کو چلنا بھی قانون کی مطابق چلے گی لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے الیکشن پہ الیکشن کمیشن نے کرانے لیکن صحیح قانون مطابق لگتا ہے پرام رہے ٹھیکن مطابق لگتا ہے